ہم آگے ہیں ایک گاؤں میں اور میں آپ کو گاؤں کی سیر کرواتا ہوں کہ یہاں پر کون کونسی فصلیں لگی ہوئی ہیں یہ جو سامنے آپ کو گرین گرین نظر آ رہی ہے وہ سامنے ایک پلوٹ درختوں کے ساتھ ساتھ ساری یہ گندم کی فصل لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سرسوں بھی لگی ہوئی ہے اور چارہ بھی ساتھ میں لگایا ہوا ہے تو اس طرف دیکھیں کہ یہ لہسن لگا ہوا ہے دونوں کیاریوں میں لہسن سردیوں میں لگایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں کہ تقریباً ایک ایک فٹ کا ہو چکا ہے لہسن یہ لہسن کے پلانٹس دیکھیں ہیلڈی پلانٹس ہیں اور اس میں پانی لگایا ہوا ہے اور نمی ہے تقریباً پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ پانی لگا دیا جاتا ہے اس لہسن کو آگے اور بھی ویجیٹیبلز لگی ہوئی ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہاں پر پالک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں پالک بہت ہی ہیلڈی پلک بن چکی ہے یہ ہیلڈی ویجیٹیبل ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کے لیف دیکھیں یہ ساری پالک لگی ہوئی ہے اور یہ والا view دیکھیں یہاں پر اس طرف دھنیاں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پر دھنیاں لگایا ہوا ہے اور یہ بھی مٹی کو اوپر کی طرف اس کی کھیلیں منا کر دھنیاں لگا دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی ابھی جو ہے وہ growth کر رہی ہیں یہ بھی ایک دو مہینے لیں گی مولیاں بننے میں اور اس طرف جو ہے یہ گاجر لگی ہوئی ہے یہ گاجر کے چھے چھے انچ کے تقریباً پلانٹس بن چکے ہیں تو زمین کے اندر گاجر لگتی ہے اور اس کو بھی نمی چاہیے ہوتی ہے سبزیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ان کو نمی چاہیے ہوتی ہے ڈائریکٹ پانی کم ہی لگتا ہے سبزیوں کو اور اس طرف جو ہے یہ دیکھیں میتھی لگی ہوئی ہے میتھی کی خوشبو بھی آ رہی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ ساری میتھی لگی ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹ فل اس کی سبزی بنتی ہے میتھی کی یہ ساری لگی ہوئی یہاں پر میتھی اور اس طرف جو ہے وہ پیاز لگا دیے گئے ہیں یہ سامنے پیاز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں چار چار انچ کے ابھی پلانٹس ہیں یہ سارے لگے ہوئے اس طرح پیاز لگا دیا جاتا ہے یہ سارا آنین لگا ہوا ہے سامنے آپ کے اس طرف جو ہے وہ اینیملز کے لیے ان کی چارہ یعنی کہ ان کا کھانا لگایا گیا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں سے کٹ کر کے کٹ کے ان کو جو ہے وہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے یہی ان کا کھانا ہوتا ہے یہی ان کا پیزا ہوتا ہے یہی ان کا برگر ہوتا ہے اور آپ نے گلیڈولس کے فلاورز کا نام تو سنا ہوگا بہت ہی اچھے فلاورز ہوتے ہیں ویڈنگ سرمنیز میں سٹیج بغیرہ بنانے کے لیے گلیڈولس کے فلاورز لگائے جاتے ہیں تو یہ سارے گلیڈولس کے فلاورز لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو اس کے پلانٹس دکھاتا ہوں نزدیک سے گلیڈولس کے فلاورز کے یہ اس کے جناب پلانٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک بلب نیچے بناتا ہے سیڈ بناتا ہے یہاں سے نیچے اس کے سیڈ ہے اوپر اس کے لیف ہیں اور پھر یہاں سے یہ ایک سٹک نکالے گا اور یہ بھی سردیوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے کروپ ہوتی ہے اور گلیڈولس کے جو بڑے بڑے بلب ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑے پلانٹس نظر آتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے بیبیز پھی لگ جاتے ہیں جو کہ ایک دو سال لگانے سے بڑے بلب بن جاتے ہیں تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے پلانٹس نظر آ رہے ہیں یہ گلیڈولس کے چھوٹے چھوٹے بیبیز لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھی ان کی گروتھ ہو چکی ہے اور یہ بھی اپنا سائز بڑا کر لیں گے اور نیکسٹ ائر جو ہے وہ اپنا سٹک نکالیں گے فلاور کی اور جناب اس طرف جو ہے وہ ساری ویٹ کی کروپ ہے ویٹ کی کروپ لگائی گئی ہے یہ ساری لگی ہی ہے اور یہ بھی مارچ اپریل میں جو ہے وہ ویٹ کی کروپ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمیں یہاں سے ویٹ حاصل ہوگی اور یہ سامنے جی آم کے درخت لگے ہوئے ہیں وارٹر چینل کے اوپر جو کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں ہی آم آتے ہیں بڑا مزکہ ہوتا ہے آم کا فروٹ اور یہ آپ کے سامنے کینوں کا درخت ہے کینوں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں کینوں یہ جو یلو یلو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آرنج لگے ہوئے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ امرود لگے ہوئے ہیں یہ سارے امرود کے درخت ہیں امرود ابھی کچھے ہیں گرین ہیں دیکھیں یہ امرود کا فروٹ گرین ہے ابھی ڈیو